السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا چار سو تیرے سیوہ سبق ہے ابھی فیلحال میں ناشتہ کر رہا ہوں بریک فاسٹ کا بریک ہے اس لئے میں نے سوچا کہ چلو آج کے سبق کا ناغا نہ کرتے ہوئے بریک فاسٹ کرتے کرتے آپ لوگوں کو سبق بھیج دوں کل کا جو میرا سبق تھا بہت سارے فیڈ بیک ملے مجھے بہت سارے لوگوں نے میسیج کی آبول مولانا ہم لوگوں نے جیسی آپ نے تربیت کا طریقہ بتایا ٹھیک ہے بچپن میں اپنے بچوں کی وہ ایسی تعلیم نہیں کی تربیت نہیں کی ہم بچے بڑے ہو چکے ہیں ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے دیکھو کیسا ہے اسلام اور قرآن و حدیث ہماری رہبری رہنمائی کے لیے ہر جگہ پہ موجود ہے چاہے آپ کسی بھی ایج لیمیٹ میں زندگی گزار رہے ہو ٹھیک ہے آپ نے اپنے بچوں کی اگر بچپن میں ویسی تعلیم نہیں کی تھی تربیت نہیں کی تھی تو اسلامی شریعت ہم کو کیا حکم دیتی ہے کہ بھئی اب آپ کی جو پروپرٹیز ہے آپ کے پاس جو مال ہے دولت ہے تمام چیزیں ہیں آپ ان کی حفاظت کرے ان کے حقوق ادا کرے زکاة ادا کرے عشر ادا کرے اللہ اس کے رسول کے جو حقوق ہے اس میں وہ ادا کرے اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرے اور انہی رشتہ داروں میں آپ کی اولادیں بھی ہیں اولاد کی صحیح تعلیم کرے تربیت کرے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے دے دے آپ نے اولاد کا حق ادا کر دیا اب ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے چونکہ ہم لوگ غیروں کی صحبت میں رہتے ہیں تو جو چیزیں ان کے گھروں میں چل رہی ہے ہمارے یہاں پہ بھی چل رہی ہے ابھی جیسے ان کے یہاں پہ ایک سسٹم ہے بہت سارے بڑھے لوگ ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ یا بڑھے ہونے کے بعد اپنی اولادوں میں کھیتی باڑی جائدات پروپرٹیز کو تقسیم کر دیتے ہیں مسلمانوں میں بھی آج کل یہی معامل بن چکا ہے مسلمان بھی بڑھا پہ میں اپنے اولادوں کے حوالے دکانے کاروبار تمام چیزیں کر دیتے ہیں بعد میں بیچاروں کا یہ حال ہوتا ہے کھانے کے واندے ہو جاتے ہیں کیونکہ اولادے جن کے بھروسے پر آپ نے پروپرٹیز کی تھی وہ بچے ماں باپ کو سمبالتے نہیں اور جب انسان کے پاس میں مال دولت پیسہ کوئی سپورٹ نہ رہے تو دور کے رشتے داروں تو چھوڑو پیٹ کی اولادے بھی پوچھنے کو تیار نہیں رہتی بلکہ بچے ماں باپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں ایک جگہ پہ میں امامت کرتا تھا ایک صاحب نے لے کر گئی بولے مولانا والی صاحب جو ہے وہ نزا کی حالت میں تین دن سے اگڑیا رگڑ رہے ہیں دم نہیں نکل رہا ہے ذرا آپ تھوڑا ساتھ میں چلو دعا وغیرہ پڑو روح نکلیں گی جلدی سے آسانی سے ہمیں گیا دیکھنے کے لئے تو اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا سا تجربہ مجھے بھی ہے میڈیکل لائن کا میں نے وہ چاچا کا ہاتھ پکڑ کے چیک کیا اور تھوڑا سا ان کے آواز وغیرہ اور ان کے حرکات سے مجھے ایسا لگا میں نے بیٹے سے کہا میں نے کہا دیکھو بھائی صاحب والی صاحب ابھی ماشاء اللہ اچھے ہے آپ کے صرف ان کا شگر لیول بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے اس لئے یہ کنڈیشن میں یہ کائی کو تمنا عرضو کر رہے ہیں کہ انہوں نے جلدی سے مر جانا ان کا دم نکلنا اس لئے تم امام صاحب کو لے کر آ رہے ہو ان کو لے کے جاؤ کسی اچھے ہسپیٹل میں اچھے دوا خانے میں کسی شگر اسپیشیلسٹ کو دکھاؤ ماشاء اللہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہے اپنے شہر کے اندر ایک سے ایک ایکسپرڈ بیٹھے ہوئے ہیں پیسہ لگاؤ اپنے باپ کے اوپر تو وہ جو بچے تھے وہ مجھے وہاں سے روانگی کے آداب دینے کے چکر میں پڑ گئے مولانا کو نکالو بولے اب یہاں سے جلدی سے ہم تو چاہ رہے تھے کہ بڑے کا کام جلدی سے تمام ہونا تو مولانا تو حضرت کو بچانے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں پھر میں نے ان کے دوسرے رشتے داروں کو سمجھایا میں نے کہا دیکھو یہ جنور پنے سے بھی نیچے کے ستے کی حرکت ہے یہ ایک آدمی زندہ ہے اور تم یار زبردستی وہ بھی اولاد دشمن نہیں ہے تم یہی باپ ہے تمہارا جس نے بچپن میں پالا پوسا بڑا کی آج اس لائق بنایا تو تم اس کا دم نکلنے کی دعائیں کرا رہے ہو لوگوں سے اللہ معاف کرے وجہ یہ بنی تھی چاچا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیٹے کروڑ پتی بن چکے ہیں اور حضرت کے یہ حالات تھے کہ بچے اگر ان کے بچے بیمار ہو تو بڑے بڑے پیڈریٹرکس اسپیشیلسٹ کو دکھاتے ہیں اس کے پاس لے کر جاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں اور باپ بیمار ہو گیا تو امام صاحب کو دعا پڑھنے کے لیے بلا رہے ہیں اور اس باپ کو دعا خانے میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے وجہ کیا تھی معلوم تھا باپ کے مرنے کے بعد اب کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے جو کچھ تھا زندگی میں باپ نے سب کو دے دیا تھا اس کے لیے محترم بزرگو میں تو ہمارے بزرگ لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سیکھایا آپ کے مرنے کے بعد میں ضرورت نہیں پڑھیں گی تقسیم کرانے کی خود تقسیم ہو جائیں گا آپ کو زندگی میں لوگوں کو باٹنے کی کیا ضرورت ہے کئی کے لیے باٹ رہے آپ بیٹے ہیں ان کی ذمہ داری ہے آپ کی خدمت کرنا کب تک آپ ان کو سمالیں گے 35 سال 40 سال کی عمرے ہو گئی تو بھی کیا باپ کا فرض ہے ان کو سمالنا وہ خود سسرے بن گئے ان کے خود کے داماد آ گئے وہ خود نانا نواز نانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے یہ ایک چولی کیسا ہے اسلامی شریعت کو پسے پشٹ ڈالنے کا نتیجہ ہے اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں ہے زندگی میں اولادوں میں پروپرٹیز اور جائدادوں کو تقسیم کرنا مت تقسیم کرو یہ اولادیں ماباپ کو محتاج بنانے والی روڑ پہ راستے پہ لانے والی اولادیں ہیں تو میں تو بزرگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں ایک جگہ پہ ایک چاچا نے مجھے بھلائی تین سے چار بچے ان کے میں بولا بھئی کیا مسئلہ ہے کائی کے لیے اتنا ارجنڈ امرجنسی میں بلائی بیٹے نے کہا بولے مولانا اببہ نے تین دکانیں خریدے تھے جب وہ جاپ کیا کرتے تھے نوکری کرتے تھے اب اببہ اس کو بیچنا چاہ رہے ان میں سے ایک دکان بیچنا چاہ رہے میں بولا کیوں حاجی صاحب کیوں بیچنا چاہ رہے بولے مولانا نوکری کے زمانے میں میں نے بک کیا تھا ایک دم سستے میں یہ دکانیں آج ان کی قیمت تقریباً کروڑ سے دیڑ کروڑ ہے تینوں دکانوں کی کہ چلو بھائی آپ ان ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد ان کا بھاڑا آئیں گا کرایا آئیں گا تو کچھ گزر بسر ہو سکیں گی لیکن کیا کریں گے بولے بچوں کے حوالے سب کچھ کر دیئے تھے سب کچھ دے دیئے تھے خلی یہ دکانیں میرے نام پہ بچی ہوئی ہے اب یہ بچوں کا حال یہ ہے چھ مہینے ہو چکے ہیں یہ ان کے گھروں میں ڈھکلم ڈھکلی چل رہی تھی بڑے بیٹے کے گھر پہ گئے تو اس کی بیوی ہمارے کو سمالنے تیار نہیں دوسرے کے گھر پہ گئے وہ بیوی ہمارے بیٹے کو بول رہی تمہارے ماں باپ رہیں گے تو مہینے ہی رہوں گی میرا بیگ ریڈی ہے دوپیر کی ٹرین سے میں گاؤں جا رہی ہوں تیسرے بیٹے کے گھر پہ گئے ہر جگہ پہ مسئلے مسائل کوئی ہم کو سمالنے تیار نہیں آچھے مہینے ہو گئے ہوئے ہیں ہم ہمارے بیٹی کے گھر پہ ہیں وہ تو اچھا ہے کہ داماد ہمارا بھتی جا ہے اس کے واسطے اس کے بھی ہم رشتے دار ہونا تو وہاں پہ ہم کو کوئی ٹینشن نہیں بیٹی داماد ان کے گھر پہ ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں میں نے سوچا کب تک اپنے داماد کے گھر پہ رہیں گے وہ بیچارہ بھتی جا ہے بول کے کچھ بول رہا نہیں اس لیے میں نے ہمارے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ ایک دکان بیچ کے میں خود ہی کچھ دھندہ کاروبار شروع کرتا ہوں ایک آدھا چھوٹا موٹا کمرہ کی رائے سے لے کے رہیں گے تو اس کے لیے بولے میں نے دکان بیچنے نکالا اب آپ بولو یہ بچے ان کو پوچھو سامنے ہیں میرے چھے مہینے ہو گئے چھے مہینے میں سے تینوں میں سے ایک نے بھی نہ مجھے فون کیا نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے رمضان گزر گئے کبھی کوئی رمضان میں آیا نہیں دیکھنے کے واسطے اب با امی زندہ ہے مر گئے رمضان کے بعد میں عید ہو گئی عید کے واسطے پوچھو ان کو تینوں میں سے کتے میرے ہم لوگوں کو ملنے کے لیے آئے ملنے کو آنے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی جورووں نے ان کے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال کے رکھی کہ تمہارے بہن کے گھر پہ جانا نہیں اس کے گھر پہ پیر رکھنا نہیں ماں باپ کو ملنا نہیں تو یہ جورووں کے غلام بنے ہوئے ہیں ہمارے گھر پہ آنے کو تیار نہیں آرے گھر تو اب رہی آئی نہیں بولے گھروں پہ تو انہوں نے قبضے کر لیے بہن کے گھر پہ ملنے کے لیے ارے ٹھیک ہے تم کو اگر اس سے الرجی ہے کم سے کم تم ماں باپ کو تو ملنے کو آ سکتے تھے تو بولے ماں باپ کو بھی ملنے تیار نہیں اب یہ نوبت پہنچیں مجبور ہو کے ہم کو یہ فیصلہ کرنا پڑا اب آپ بولو کیا کرنا میں بولا حاجی صاحب ایک نہیں تینوں دکانیں بیچو جو بیٹوں کے لیے تم نے یہ سب پروپرٹیز جمع کیے تھے جب وہ تمہارے نہیں ہوئے تو کیا انگار لگانے کا یہ پروپرٹی کو ایسے بچے میں نے کہا اچھا کرتے لوگ جو اپنے بچوں کو بہت ساروں کو جو ہے ریلوے اسٹیشنوں پہ چھوڑ دیتے سرکاری دواخانے کے کچھرا کنڈیوں میں چھوڑ دیتے ریلوے کے بیت الخلا میں اسی لیے چھوڑتے یہ اسی لائق کے بچے ہیں تم کو سمالنے تیار نہیں ہیں تو دکانیں رکھ کے کیا کرتے بیچو آرام کی زندگی گزارو ایک آدھ یہ اچھی گاڑی خریدو کروڑ دیل کروڑ کی پروپرٹی جب تمہارے ہاتھ میں آئیں گی اچھی گاڑی لو ہنڈا سیٹی ڈرائیور رکھو گھر لوگ کی رائے سے نوکرانی رکھو مہا پہ اور آئیس کی زندگی گزارو کائی کو مرمر کی زندگی گزار رہے ہو تمہارے مرنے کے بعد میں جو بچا کچا رہے گا وہ خود ان میں تقسیم ہو جائیں گا آج محترم بزرگو ایسے حالات ہیں ماں باپ کے تو تمام بزرگو سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اولادیں جب آپ کی نہیں ہو رہی ہے تو پروپرٹیاں کس کے لئے رکھے ان کے نام پہ مت کرو آپ کے ذمہ جو ان کا حق تھا آپ نے ادا کرے ان کو پڑھائے لکھائے بڑھا کیے کام پہ لگائے نوکری پہ لگائے اب جو کچھ بھی آپ کے پاس میں ہیں وہ آپ کا اپنا ہے آرام سے آئیس سے زندگی گزارو سکون سے اتمنان سے کسی کے محتاج مت بنو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت متانے دو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کی عبادت کرتے رہو کیا کریں گے اب جب اولاد ایسی نکل گئی نافرمان کہ ان کو چالیس چالیس سال کے ہونے کے بعد میں بھی اگر آپ کو سمالنا پڑ رہا ہے تو ایسی اولاد کیا کام کی جو ماں باپ کو نہیں سمال سکتی تو اس کے لئے آرام کی زندگی گزارو اللہ کی عبادت کرو آخر عمر کا جو آپ کا وقت ہے اللہ اللہ کرنے میں ٹینشن میں نہیں بیچو بڑا فلیٹ ہے اگر کروڑ دیڑ کروڑ کا اس کو بیچ دو ایک آدھا چھوٹا مکان لو ایک دس پندرہ لاکھ روپیے کا اور اس کے اندر آرام سے زندگی گزارو باقی کے پیسے اپنے اوپر خرچہ کرو تو انشاءاللہ آپ کی بچی کچھی آخر کی جو زندگی ہے سکون سے اتمنان سے گزریں گی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہوئے اللہ بے انتہا قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ